جی فائنلی یہاں پر میرا جو ہے جو ہے ڈی کے ایم ایس کی طرف سے جو ارگنائز جنہیں ان کی طرف سے سواب کٹ آرڈر ہوچ کیے سواب کٹ کیا ہے کیوں ضروری ہے اور آپ کو کیوں کرنا چاہے یہ یہاں پر کیوں ضروری ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے ایچ ایلے ٹائپنگ جیسے اگر بلٹ کے انصر والے کو بلٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں اس کو سٹم سل کا ملنا بھی ضروری ہوتا ہے ایچ ایلے ٹائپنگ انڈیا میں چھے لاکھ لوگ کے آس پاسے جن کو پتا ہے اپنا ایچ ایلے ٹائپنگ اور آپ کو ایچ ایلے ٹائپنگ پتا ہونا چاہیے وہ ضروری ہے اور اس کے لئے کیا پروسس سے آپ کو کیسے ایچ ایلے ٹائپنگ کرنا ہے دیکھیں ایم ایس ایک اورگنائزیشن ہے جو کی فری اف کاشٹ آپ کا ایچ ایلے ٹائپنگ ٹیسٹ کرتی ہے اور یہاں پر جو ہے اب کیا ہے آپ کو وہ سمجھا ہوں گا دروف راٹی کی ویڈیو میں تو اس کے لئے ٹائپنگ کا جو ہے پتا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر یہ جو ٹیک ایم ایس ایک ارگنائزیشن ہے یا یہاں پر جو ہے یہ کٹ جو ہے سوائب کٹس کو بولتے ہیں یہ آپ کو مو جو ہے پورا سرکولر میں یہاں پر جو ہے اس کو گھومانا پڑتا ہے اس کے بعد ان کو سینڈ بیک کرنا پڑتا ہے سینڈ بیک کیسے کرنا ہے اس کا بھی یہاں پر اس میں پروزیر دیا گیا ہے وہ میں ابھی دیکھوں گا میں نے ابھی یہ کیا نہیں ابھی اپنا ٹیسٹ اب میں اس کو کروں گا تو میں نے سوچے ویڈیو بنا لیتے ہیں یہاں پر تھوڑی بہت اویر ویس کے لئے اب آپ سنیے دروف راٹی نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ ڈیٹیل میں سمجھئے کیا یہاں پر یہ کیوں ضروری ہے زندگی سے ویسے یاد آیا کہ آپ جانتے ہیں دوستو انڈیا میں ہر پانچ منٹ ایک انڈیا کو بلڈ کینسر یا بلڈ ڈیسورڈر سے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اور آپ کا ایک بہت چھوٹا سا سمپل سا ایکشن ان لوگوں کی زندگیاں بچا سکتا ہے بلڈ کینسر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک پیشنٹ کا بون میرو بلڈ سیلز پروڈیوز نہیں کر پاتا دھنگ سے انہیں بچنے کیلئے ایک سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہیلڈی انسان سے جو کی اپنے سٹیم سیلز ڈونیٹ کر سکے ان سٹیم سیلز کی مدد سے ہی پیشنٹ کے اندر ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز دوبارہ سے جنریٹ ہو پائیں گے لیکن پرابلم کیا ہے کہ جیسے بلڈ گروپس ہوتے ہیں ایسے ہی سٹیم سیلز کی بھی ٹائپس ہوتے ہیں اور کوئی ہیلڈی انسان دھونڈ پانا جو اپنے سٹیم سیلز ڈونیٹ کر پائے یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ایک پرفیکٹ میچ ملنے کا ون in a million چانس ہے اور شاکنگ بات یہ ہے کہ انڈیا کی 140 کروڑ کی پاپیلیشن میں صرف 6 لاکھ لوگوں کو اپنا HLA ٹائپنگ پتا ہے یہاں پر ایک گلوبل نون پروفٹ اورگنائزیشن ہے DKMS نام سے جو ڈونرز اور پیشنٹس کو یونائٹ کرنے کا کام کر رہی ہے کئی سالوں سے یہ ایک بڑا ہی آسان اور فری پروسیس سوفر کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈونر کے طور پر ریجسٹر کرانے کا ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کرو اپنی ڈیٹیلز فل کرو اور آپ کے گھر پہ ایک سواپ کٹ آ جائے گی پھر جیسا کٹ میں لکھا گیا ہے اپنے چیکس کے اندر سے بس ایک سواپ نکالو اور واپس بھیج دو ان کی لیباریٹری میں اس سیمپل کو انیلائز کیا جائے گا اور آپ کا جو HLA ٹائپ ہے وہ پتہ لگ پائے گا آپ کو اور اس کی مدد سے اگر دیش میں کہیں پر کسی کو کبھی سٹیم سیل ڈونیشن کی ضرورت پڑے اور آپ کا ٹائپ اس انسان سے میچ ہو جائے تو آپ لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں بڑا ہی سیمپل ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ سب سے بھی ریکویشٹ کروں گا کہ آپ بھی یہ آرڈر کرائیے پھر آپ کوشٹ ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو کھولی ایک فارم ملے گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے آپ وہاں سے اپنا ریشٹر کریے ایڈرز دیجئے ان کو اور آپ کے پاس یہ ڈیلیوری پہنچ جائے گی ایک انسان کی جان جو وہ کافی قیمتی ہوتی ہے اور اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو وہ ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا چاہے آپ کسی بھی ریلیجن سے ہو اور اگر کسی کو ضرورت پڑے گی کبھی ہم بھی ہو سکتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کس کو کب کیا بیماری ہو جائے اور کب ہمیں کیا ضرورت پڑے تو آپ کو بھی اس کا ایک میمبر بننا چاہیے تاکہ اگر کسی کو ضرورت پڑے اور اگر آپ کا HLA ٹائپک میچ ہوا تو آپ ایک ڈونر بن سکتے ہو